موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن سائٹ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو زنگر شوارما کی ریسپی بتاؤں گی بہت مزے کا بنتا ہے یہ اور سب کو بہت پسند بھی آئے گا بچے تیس کو کھاتے ہوئے بہت زیادہ انجوائے کریں گے زنگر شوارما بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے half kg چکن لیا ہے اور اس کے اس طرح سے پیسیز کر لیے ہیں bonless چکن تھا اور اس کے اس طرح سے لمبائی میں میں نے پیسیز کاٹ لیے ہیں 1 tablespoon ہم سرکا لیں گے 1 teaspoon لہسن پاوڈر ایک انڈا 1 teaspoon کالی مرچوں کا پاوڈر 1 teaspoon نمک لیں گے ان سب چیزوں سے ہم چکن کو مارینیٹ کریں گے مارینیشن کے بعد اس کے اوپر جو ہم کوٹنگ کریں گے اس کی چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو چلے سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے میں چکن ڈال دوں گی باول میں اب میں اس میں لہسن پاوڈر ڈالوں گی کالی مرچوں کا پاوڈر نمک سرکا ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ریڈ چیلی ہاتھ ساوس 1 تیبل سپون اب میں اس میں ڈالوں گی انڈا انڈا ڈال دیں گے اب میں ان کو ہاتھ سے مکس کر لوں گی میں نے اس کو چی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کو میں اب تقریبا 30 منٹ کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھوں گی اب میں آپ کو اس کے اوپر کرنے والی کوٹنگ بتاتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے چکن کے کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے 2 ٹیبل سپون چاول کاٹا لیا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لہسن پاوڈر اور 1 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچے ان سب چیزوں کو اب ہم میدے میں مکس کر دیں گے اب ہم یہ سپائسی سٹال دیں گے اس کو بچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ چکن کو کرنے والی کوٹنگ ہماری تیار ہو گئی ہے تو چلے اب ہم چکن کی کوٹنگ کرتے ہیں اور اس کو فرائی کرتے ہیں چکن ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے اور یہ ہماری کوٹنگ بھی تیار ہے اور یہ ساتھ میں نے ایک باول میں چیلڈ وارٹر لیا ہے پہلے ہم یہ میرینیٹ چکن کی کوٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی کوٹنگ کریں گے یہ ڈرائی کوٹنگ کریں گے اس کے بعد ہماری کوٹنگ تیار ہو جائے گی آپ کو میں یہ زنگر برگر میں پہلے اس کی کوٹنگ سکھا چکی ہوں میں اس کا لنک دوں گی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میرینیٹڈ چکن ہے اس کو اچھی طرح سے پھر ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اب اس طرح سے ہم ایک پیس پکڑیں گے اور یہ درائی مکسچر میں ہم ڈال دیں گے اور اس کی اچھی طرح سے ہم کوٹنگ کر لیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے جیسے ہم نے زنگر برگر بنائے تھے اور ہم نے اس کے جو چکن لگایا تھا اس کے اندر اس میں کوٹنگ کی تھی اسی طرح سیم ہم اس کی کوٹنگ کریں گے ہم نے اس کے بہت اچھے سے کرمز بنانے ہیں اس کی اچھی طرح سے کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہم یہ تھنڈے پانی میں اس کو ڈال دیں گے تھنڈے پانی میں dip کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ نکالیں گے اور اسی طرح ڈرائی کوٹنگ میں ڈال دیں گے پھر سے ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو اس طرح پریس کرنا ہے اور اس کی کوٹنگ کریں گے جی تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کتنے اچھے سے کرمز بن گئے ہیں بہت اچھے اس کی کوٹنگ ہو گئی ہے اس کو اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ اس کی کتنے اچھے سے کرمز بنے ہیں اس کو اب ہم پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے اسی طرح ہم باقی چکن کی بھی کوٹنگ کر لیں گے اسی طرح ہم ون پیس آل لیں گے پہلے ڈرائی مکچر میں ڈال کے اس کی کوٹنگ کریں گے اب ہم اس کو چلڈ وارٹر میں ڈالیں گے اب ہم اس کو پانی میں سے نکال کے پھر ڈرائی مکچر میں ڈالیں گے اور اس کی بہت اچھی سی کوٹنگ کر لیں گے پھر سے جی تو یہ بھی دیکھیں کتنی زبردست سی اس کی کوٹنگ ہو گئی ہے اور کتنے اچھے سی کروں گے اچھے سی کروں گے اس کو بھی ہم اس طرح پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو بھی ہم نے اس طرح پلیٹ میں نکال لیا ہے اب یہ یہ جو باقی کا چکن ہے اس کی بھی ہم اچھی طرح سے کوٹنگ کر لیتے ہیں جی تو ہم نے سارے پیسیز کی میں دیکھ سکتے ہیں سارے پیسیز کی کوٹنگ ہو گئی ہے بہت اچھے سے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پین میں تو اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں جی تو پین میں آئل گرم ہو چکا ہے اب یہ جو چکن کے پیسیز ہیں ان کو میں اس میں ڈال دوں گی اب ہم اس کو گولڈن براؤن کلر ہونے دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کریں گے تاکہ یہ چکن اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے ایک طرف سے گولڈن براؤن کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست بن رہے ہیں یہ خشبو بھی بہت ہی زبردست آ رہی ہیں بہت ہی کمال کے لگ رہے ہیں جی تو زبردست سے زنگر چکن کے پیسیز فرائی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے ان کو میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی بہت زبردست کرنچی بنے ہیں یہ یہ دیکھیں میں نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اب یہ جو باقی کے پیسیز ہیں ان کو بھی میں فرائی کر لوں گی جی تو یہ دیکھیں گے بھی پیسیز ہمائے بہت اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں چکن زنگر کے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں چلیں چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم آپ کو شوارما بنانا بتاتے ہیں اب ہم ایک ساوس تیار کریں گے جو ہم زنگر شوارما کے اندر لگائیں گے اس کو گارلک میو ساوس کہیں گے ہم تو میں آپ کو گارلک میو ساوس کا دریکہ بتاتی ہوں میں نے 2 ٹیبل سپون کیچپ لی ہے 3 ٹیبل سپون میں نے میونیس کے لیے ہے 2 ٹیبل سپون میں نے ریڈ چیلی ساوس کے لیے ہے 1 ٹیبل سپون میں نے کھٹاوہ لہسن لیا ہے 2-3 پنچ ہمیں نمک کے چاہیے اور تھوڑی سی ہمیں کھٹی ہوئی کالی میٹ چاہیے تو یہ بہت ہی زبردرسی ساوس تیار ہوگی جو ہم شوارما کے اندر لگائیں گے تو چلیں ہم ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں کیچپ ڈائلیں گے پہلے میں میونیس ڈالیں گے ریڈ چیلی ساوس ڈالیں گے کھٹا والہسن ڈالیں گے ساتھ میں ہم کالی میرچ اور نمک ڈالیں گے ان سب چیزوں کو اب ہم مکس کر لیں گے اور یہ بہت ہی زبردستی گارلک میون ساوس تیار ہو جائے گی جی تو ہماری ساوس تیار ہو گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گارلک کے چنکس نظر آ رہے ہیں یہ بہت زبردست فلیور دیں گے جی تو ہماری زبردستی زنگر چکن بھی ہو گئی ہے تیار ساتھ میں جو ہم نے ساوس بنائی تھی وہ بھی ہے ساتھ میں میں نے یہ شوارما بریڈ لی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ لیٹس لیے ہیں اور ساتھ میں ہمیں میونیس چاہیے سب سے پہلے میں نے شوارما کی ایک بریڈ رکھی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے ہم میونیس لگائیں گے اچھی طرح سے ہم اس طرح سے سائی سپریٹ کر دیں گے میونیس میونیس سپریٹ کرنے کے بعد اب ہم یہ لیٹس رکھیں گے اب ہم نے اس طرح سے لیٹس رکھ دی ہیں ساتھی اب ہم یہ زنگر کے پیسیز رکھیں گے اب ہم نے یہ پیسیز اس طرح سے رکھ دی ہیں اب ہم یہ جو ہم نے سाوس تیار کی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے یہ ساوس ٹال دینی ہے اور اس کو اب ہم رول کر دیں گے اب ہم اس سے کور کر میں اس کو رپ کر دیں گے پی kaけてیاں ح stimulate ہمارا زنگر شوارما تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے بہت کرنگ چکن بنا ہے اس کا میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتی ہوں ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ کچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ